دیکھو جس جید میرا ریوالور مجھے تھے تو اس وقت میرا ایک جگہ پہنچنا بہت ضروری ہے 1970 سے 90 کا دوران کی جیدہ تر بولیوڈ فلموں میں آپ نے ایک دبلے پتلے لیکن راوب دار پولیس انسپیکٹر کو ضرور دیکھا ہوگا ان کا نام ہے افتخار نوزگار آپ دیکھ رہے ہیں کی میڈیا اور آج ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ کے پولیس انکل کے نام سے پہچان بنانے والے افتخار صاحب کی یہ سائچ بول رہا ہے بولیوڈ کی فلموں پر افتخار صاحب کا گہرہ پربھاؤ رہا آج بھی جب کسی فلم میں پولیس انسپیکٹر کا جکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے افتخار صاحب کا ہی چہرہ سامنے آتا ہے اور اس طرح تم ہماری بہت بڑی مدد کر سکتے ہو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے دیش کے بٹوارے نے افتخار صاحب کو کر دیا تھا برباد آخر کیوں انہوں نے اپنی ہونے والی پتنی کا پہلے دل توڑا اور پھر شادی بھی توڑ دی کیوں ٹریفک سگنل پر ہولدار انہیں دیکھ کر سیلوٹ کیا کرتے تھے عمر میں چھوٹے ہونے کے باؤجود اشک کمار افتخار صاحب کو اپنا گروہ کیوں مانتے تھے سنگر بننے کی چاہ رکھنے والے افتخار صاحب کو کس نے بنا دیا ایکٹر کیا ہے وہ واقعہ جس نے بدل ڈالی افتخار صاحب کی قسمت کیوں تکیے میں موہ چھپا کر رویا کرتے تھے افتخار صاحب کیسے اپنی بیٹی کے قارن انہوں نے موت کو گلے لگا لیا جانیں گے اور بھی بہت کچھ لیکن اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے میں آج بھی پھیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھا تھا افتخار صاحب کا جن 22 فروری 1924 کو جالندھر میں ہوا تھا ان کا پورا نام سیدنا افتخار احمد شریف تھا یہ چار بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے ان کے پتا کانپور میں ایک کمپنی میں بڑے پت پر تینات تھے اور افتخار صاحب نے کبھی بھی ایکٹر بننے کے بارے میں نہیں سوچا تھا ان کا بچپن سے ہی سنگر کندن لال سہگل کے جیسی نامی سنگر بننے کا سپنا تھا وہ سہگل صاحب کے انداز میں بھی گاتے تھے جس وجہ سے آج پاس کے لوگ انہیں جاننے لگے تھے افتخار صاحب کو پینٹنگ کا بھی بڑا شوق تھا اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میٹریک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد لخنو کالیج آف آرٹس سے پینٹنگ میں ڈپلوما کورس کیا کورس کرتے سمیں انہیں یہ احساس ہوا کہ پینٹنگ میری ہو بھی تو ہو سکتی ہے لیکن پروفیشن نہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا دھیان سنگیت پر لگا دیا قصہ 1944 کا ہے جب فلم انڈسٹری کا بہت بڑا حصہ کولکتا میں رہتا تھا ایک دن افتخار صاحب نے اپنے پتا سے کہا کہ وہ کولکتا جا کر سنگر بننا چاہتے ہیں گائیکی میں ان کی پکڑ اچھی تھی اس لئے پتا نے 20 سال کے افتخار کو پلکتا بھیج دیا یہاں پہنچنے کے بعد وہ ایچ ایم وی میوزک کمپنی کے دفتر گئے جہاں انہوں نے آڈیشن دیا وہاں پر موجود میوزک کمپوزر کمل داس گپتا کو سنگنگ کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنیلیٹی بھی بہت پسند آئی انہوں نے کہا کہ تمہیں سنگر نہیں ایکٹر بننا چاہیے ساتھ ہی ایک فلم کا آفر بھی دے دالا افتخار صاحب نے وہ فلم سائن کر لی حالانکہ اس فلم کے بارے میں کہیں زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہے اس فلم میں وہ بطور ایکٹر نظر آئے تھے لیکن سنگنگ کے لیے ان کا زنون کم نہیں ہوا تھا گائیکی میں کہیں بڑا پلیٹ فارم نہیں ملنے کی وجہ سے افتخار صاحب نے ٹھان لیا کہ وہ خود کے گانے کا ایک آلبوم نکالیں گے آلبوم ریلیز بھی ہوا اس آلبوم کے دو گانے لوگوں نے بہت پسند کیے اس کے بعد وہ کانپور چلے گئے وہ کانپور پہنچے ہی تھے تب ہی ایک پروڈیوسر نے انہیں ٹیلی گرام بھیج کر واپس بلا لیا اس بار بھی ان کے پتا نے کلکتہ بھیج دیا لیکن افتخار صاحب کے باقی رشتہ دار اس بات سے بہت خفا تھے کہ وہ واپس کلکتہ ایکٹر بننے کیلئے جا رہے ہیں کلکتہ میں افتخار صاحب کی شادی سعیدہ نام کی لڑکی سے تی ہوئی تھی کچھ سمیے بعد کلکتہ میں ان کی ہی بیلڈنگ میں رہنے والی ایک یہودی لڑکی ہنا جوسف کو افتخار پسند کرنے لگے کچھ سمیے بعد دونوں دوست بن گئے اس کے بعد ہنا بھی انہیں پسند کرنے لگی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا افتخار صاحب کی شادی پہلے سے ہی تیہ تھی لیکن وہ ہنا کے ساتھ ہی اپنا گھر بسانا چاہتے تھے جس وجہ سے بعد میں سعیدہ کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ کر انہوں نے ہنا سے شادی کر لی ان کے پریوار والے پہلے اس رشتے کے خلاف تھے لیکن بعد میں وہ بھی مان گئے شادی کے بعد ہنا نے اپنا نام بدل کر ریحانہ احمد رکھ لیا 1946 میں ان کی بڑی بیٹی سلمہ کا جنب ہوا اور 1947 میں ان کی پتنی نے دوسری بیٹی کو جنب دیا جس کا نام سعیدہ رکھا گیا کلکتہ واپس آنے کے بعد افتخار صاحب کی فلم تقرار ریلیج ہوئی جس میں وہ اس جمانی کی ٹاپ ایکٹریس جمنا کے ساتھ نظر آئے تھے اس کے بعد 1945 میں ان کی دو اور فلمیں ریلیج ہوئی افتخار صاحب کے کریئر میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ تب ہی بھارت پاکستان کا ویبھاجن ہو گیا اس ویبھاجن کا دنش انہیں بھی جھیلنا پڑا رشتے دار سمیت ان کے پریوار والے بھی بھارت چھوڑ کر پاکستان بسنے چلے گئے لیکن افتخار صاحب نے بھارت میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا صرف اتنا ہی نہیں وہ جس کمپنی میں کام کر رہے تھے وہاں سے بھی انہیں نکال دیا گیا کولکتہ میں دنگے اتنے بھڑک گئے تھے کہ انہوں نے پریوار سہت ممبئی کا رکھ کرنے کا فیصلہ کیا ممبئی میں یہ سنگتکار انیل بسواز کو جانتے تھے پھر انہی کے دوستوں کے ساتھ افتخار صاحب کی دوستی بھی ہو گئی یہاں پر کام کی تلاش میں انہیں برسو بھٹکنا پڑا ممبئی کے سنگرز کو یاد کرتے ہوئے افتخار صاحب کی بڑی بیٹی سلمہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں اور میری بہن دونوں بہت چھوٹے تھے اور اکثر ہمارے کھانے تک کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا گھر کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ممی کو کنی مسٹر پاتن والا کے آفیس میں سیکریٹری کی نوکری کرنی پڑی ادھر چھوٹا موٹا جیسا بھی کام ملتا رہا ڈیڈی کرتے رہے لیکن ہماری مالی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات اشک کمار سے ہوئی بعد میں اشک کمار کی وجہ سے افتخار کو فلموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے افتخار ایک زبردست پینٹر بھی تھے اشک کمار نے انہی سے پینٹنگ بنانی بھی سیکھی عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ افتخار کو ہمیشہ اپنا گروہ مانتے تھے افتخار اشک کمار کے گروہ کیسے بنے یہ قصہ بھی مزیدار ہے ایک بار اشک کمار بہت بیمار ہو گئے تھے جس وجہ سے وہ کئی دنوں تک بیٹ پر رہے کچھ کام نہ کر پانے کی وجہ سے وہ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اسے بیچ افتخار صاحب ان کو دیکھنے گھر گئے اشک کمار کی ایسی حالت دیکھ کر انہوں نے کہا آپ کو اس سمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے آپ کو خوشی ملے اشک کمار نے کہا مجھے پینٹنگ کا شوق ہے لیکن بنانی نہیں آتی اس کے بعد افتخار نے انہیں پینٹنگ سکھائی قصہ اس فلم کا جس کے بعد سے افتخار کو فلموں کا پولیس آفیسر کہا جانے لگا فلم کا نام تھا اتفاق اس میں افتخار صاحب نے پہلی بار پولیس آفیسر کا رول نبھایا تھا باکس آفیس پر اس فلم نے جبردست کمائی کی اس فلم نے ان کی قسمت بدل دی جس کے بعد افتخار صاحب کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں رہی جلدی انہوں نے ممبئی کے خار میں اپنا فلیڈ بھی خرید لیا اس کے بعد انہوں نے جونی میرا نام دیوار ڈان جیسی بہترین فلموں میں پولیس آفیسر کا رول نبھایا افتخار کی بیٹی سلمہ نے بتایا تھا کہ فلم اتفاق کے بعد ڈیڈی کا کریئر پٹری پر آ گیا اس کا سرے میں اشک کمار انکل کو دینا چاہوں گی جس کی سفارش پر ڈیڈی کو بی آر فلم میں انٹری ملی تھی بی آر چوپرا کی فلم اتفاق میں انہوں نے پولیس انسپیکٹر کا رول اتنے اچھے طریقے سے نبھایا کہ پھر انہیں ویسے ہی رول ملنے لگے پولیس آفیسر کے رول میں افتخار اتنے فیموس ہو گئے تھے کہ ریال لائف میں بھی لوگ انہیں پولیس آفیسر سمجھا کرتے تھے ایک بار کا قصہ یہ ہے کہ وہ ٹریفک سگنل سے گزر رہے تھے تب ہی وہاں موجود پولیس والے انہیں سیلیوٹ کرنے لگے اس بات سے پہلے تو انہیں بہت حیرانی ہوئی لیکن بعد میں وہ چکچک وہاں سے گزر گئے ایسا واقعہ ان کے ساتھ کئی بار ہوا تھا کئی بار تو انہوں نے ٹریفک سگنل بھی توڑ دیا لیکن پولیس والا سمجھ کر ان پر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی ایک بار افتخار صاحب پتنی ہنہ کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے وہ نو اینٹری لین سے گزری رہے تھے کہ انہیں پولیس والے نے روک لیا پولیس والے نے جیسے ہی کار میں افتخار صاحب کو دیکھا انہیں سلام کیا اور بینہ جرمانہ کے جانے دیا 1964 میں افتخار صاحب کی بڑی بیٹی سلمہ کے شادی دہراد ان کی ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والے وپین چندر جین سے ہو گئی تھی وپین چندر ممبئی ایکٹر بننے آئے تھے جہاں پر ان کی ملاقات سلمہ سے ہوئی پہلے دونوں دوست بنے پھر پیار ہوا اور بعد میں دونوں نے لب میریج کر لی شادی کے بعد سلمہ پتی کے ساتھ دہرادن چلی گئی جہاں وہ کالیج میں پڑھانے لگی اس دوران انہوں نے ایک بیٹی اور بیٹی کو بھی جنگ دیا شادی کے پندرہ سال بعد ان کا طلاق ہو گیا جس کے بعد وہ ممبئی آگئی یہاں پر انہوں نے بیس سالوں تک سیکریٹری کے طور پر ان سی سکٹی کا آفیس سمالا افتکار صاحب نے راجز کنہ کے ساتھ بھی کھوک کام کیا وہ جورو کا گلام دھٹرین خاموشی محبوب کی مہنڈی راج پوت اور عوام جیسی فلموں میں نجر آئے ستر سے اسی کا دشک افتکار صاحب کے کریئر کا خود صورت سفر رہا پولیس آفیسر کے علاوہ افتکار صاحب نے دوسرے بہترین زول بھی کیے تھے انہوں نے پتا انکل گریٹ انکل دادا جی کوٹ روم جج اور ڈاکٹر کے کردار نبھا ہے اور انہیں کافی پسند بھی کیا گیا قصہ فلم تیسری قسم کا ہے اس فلم میں پہلے زمیندار کے رول میں ایک اصلی زمیندار نے ایک کام کیا تھا ڈائریکٹر کا ماننا تھا کہ فلم میں ریالٹس زیادہ رہے گا اسے ایکٹنگ نہیں آتی تھی لیکن سین کے حساب سے اسے ٹریننگ گی رہی تھی ایک سین تھا جس میں زمیندار کو ہیرہ بائی کے رول میں نجر آئی وحیدہ رحمان سے کہنا ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پان کھلا دیجئے ڈائریکٹر نے جیسے سین ختم ہونے کے بعد کٹ بولا ویسے زمیندار نے وحیدہ رحمان کی ایک ہنگلی کٹ لی اسے لگا کٹ اسی لیے بولا گیا ہوگا اس کے بعد بہت ہنگامہ ہوا اور زمیندار کو فلم سے نکال کر افتکار صاحب کو زمیندار کے رول میں کاشٹ کیا گیا ہندی فلموں کے علاوہ افتکار 1967 میں امریکن ٹی وی سیریز مایا میں نجر آئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے 1970 میں ہالی ووڈ فلموں میں بامے ٹاکیز اور 1992 میں سی ٹی اوپ جوئی میں بھی کام کیا انہوں نے چار سو سے بھی جیادہ فلموں میں کام کیا افتکار صاحب اپنی چھوٹی بیٹی سہیدہ کو سب سے جیادہ چاہتے تھے ایک دن سہیدہ بہت بیمار پڑھی جس کے بعد جانچ میں پتا چلا کہ انہیں کینسر ہے اس کے بعد افتکار صاحب نے پانچ سال تک ان کی دیکھ بال کی تناؤ اور ڈپریشن نے انہیں مار ڈالا تھا بیٹی کی ایسی خراب حالت دیکھ کر وہ روج رات میں تکیے میں مہ چھپا کر کرتے تھے افتکار صاحب نے اپنی بیٹی کے علاج میں اپنا سب کچھ لگا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ساتھ پروری انہیں سو پنچانوے کو سہیدہ کی کینسر سے موت ہو گئے بیٹی کی موت نے افتکار صاحب کو جھگ جھور کر رکھ دیا اپنے سامنے اپنی بچی کو مرتا دیکھنا ان کے لیے ایک دردناک احساس تھا اور یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے بیٹی کے گزرنے کے بعد وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئے لوگوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا کھانے پینے کا کوئی حس نہیں رہتا تھا دن رات بچ سہیدہ کی یاد میں اندر ہی اندر گھوٹتے رہتے تھے نتیجہ بیٹی کی موت کی ایک مہینے کی اندر ہی ایک مارچ کو افتکار صاحب کا 71 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا کئی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا ندھن ایک مارچ کو نہیں بلکہ چار مارچ کو ہوا تھا ان دعویٰ کو افتکار صاحب کے رشتہ داروں نے خارج کر دیا تھا رشتہ داروں نے بتایا تھا کہ ان کا ندھن ایک مارچ 1995 کو ہوا تھا بٹوارے کے ساتھ ساتھ کئی درد کو ہمت کے ساتھ جھیلنے والے بولی وڈ کے پولیس انکل افتکار صاحب اپنی پیاری بیٹی کے جانے کا درد سہن پائے اے خدا تو نے بہت کچھ دیا پر جو لیا وہ تو میری آتما تھی اور آتما کے بینا کوئی کتنا ہی دن جی سکتا ہے دوستو افتکار صاحب کی درد بھری زندگی کا سفر یہی تک ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار ملیں گے